ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں سنبل صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبلز گارڈن میں آج میں آپ کو دکھاؤں گی ایسپیراغس ڈینسی فلورا سپرنگی یہ جو پلانٹ ہے اس کی سیٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے جو بیریز ہیں وہ پکے ہوئے بیریز آپ کس طرح سے ایک نیا پلانٹ ان سے تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہی ابھی میں جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس مہینے سے دو مہینے پہلے میں نے یہ شوٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں آپ اس کے بیریز بلکل پکے ہوئے نہیں ہیں کچھے ہیں اب یہ دیکھئے میں آگے ویڈیو آپ دیکھتے رہیے گا یہ دیکھئے اب یہ آلموسٹ پک چکے ہیں اور کافی سارے میں نے اتار لیے ہیں اور ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اس کے بیریز بہت سارے میں نے اپنے پاس جو ہیں رکھ لیے ہیں اور کس طرح سے آپ کو اس سے نئے پودے تیار کرنے میں آسانی ہوگی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیبرری میں یعنی دسمبر اور دسمبر جنوری فیبرری جو ہے اس میں یہ سیٹس بہت سارے شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھے ہوتے ہیں بیریز کے نا تو مارچ اور اپریل جو ہے یعنی بہر کا جو موسم ہے اس میں آپ یہ پلانٹ سیٹس کے ذریعے جو ہے ایک نیا پودا تیار کر سکتے ہیں میں چونکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی اور اب یہ سیٹس تقریباً بہت سارے میرے پاس تیار ہو چکے ہیں نکال لیے ہیں اور ابھی یہ سب جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب بھی میں نے توڑ کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور یہ بھی ابھی آپ آگے دیکھیں گے جو کچھے ہیں ان کو ہم نہیں توڑیں گے ان کو آہستہ آہستہ پھر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اور پھر دوبارہ اس سے نئے پودے تیار کریں گے تو فروری میں آپ اس طرح سے توڑ لیں اس کو جتنے بھی آپ کے پاس یہ بیری ہیں یہ مرونش ریڈش بیریز ہوتے ہیں یہ دیکھئے سب میں نے توڑ لیے اور یہ اب آپ کے سامنے ہیں تو اس سے ہم نیا جو ہے ایک پودا تیار کریں گے تو اب جب یہ نیا پودا ہم تیار کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ مہینہ جو ہے آپ کا مارچ اور اپریل ہوتا ہے اچھا اب ہے برسات تو میرا بھی یہ پہلے ہی ایکسپیرینس ہے میں آپ کو وہی چیز بتاتی ہوں جو خود ایکسپیرینس کرتی ہوں اپنے تجربے سے تو میں نے اس مہینے اب فرسٹ ٹائم لگاؤں گی چونکہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ کس طرح سیٹس آپ لگا سکتے ہیں جرمنیشن کس طرح سے اس کی آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں طریقہ یہی ہوگا جب آپ اپریل میں مارچ میں مارچ اپریل میں لگائیں گے تو ابھی آپ فروری میں بھی لگا سکتے ہیں فیبرری میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس بیچ آپ کے پاس پکے ہوئے ہونے چاہیے طریقہ سیم ہوگا بالکل ایکزیکٹ یہی ہوگا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اب یہ پودے دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں غور سے دیکھیں یہ میں نے تقریبا مارچ اور اپریل میں یہ اس کی گروت ہو گئی تھی اور اس سے پہلے میں نے سیڈز لگائے تھے یعنی دسمبر میں میں نے لگائے تھے اور یہ پودے آپ کے سامنے اور دو تین اور پودے ہیں وہ دوسرے میں نے پلانٹر میں لگا دیئے ہیں تو یہ میں نے بہت زیادہ سیڈز نہیں نکلے تھے چار پانچ ہی نکلے تھے تو وہ میں نے اس طرح سے اس کی گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے میں دکھا رہی ہوں اور بھی اسپیرگس پہ ایک مووی میں نے پوری شوٹ کی تھی تو اس میں بھی میں نے یہ دو تین چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس طرح سے لگائے تھے اور یہ بڑی اچھی اس سے گروت ہو جاتی ہے روٹ ڈیویجن سے بھی آپ کر سکتے ہیں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ڈرائے کر کے بہت سارے سیڈز رکھ لیے تھے کالے کالے چھوٹے بہت ٹائنی سے یہ سیڈز ہوتے ہیں ان کو آپ بیری جو ہوتے ہیں اس کے ریڈ مرونش ان کو آپ نکال لیں دھو لیں یہ تو سوکھے ہوئے بیج ہیں میرے پاس جو ہے چار پانچ مہینے ہو رہے ہیں اب رکھے ہوئے اور نئے بیج ابھی ہم دو پلانٹر تیار کریں گے ایک نئے بیج سے تیار کریں گے اور یہ پرانے بیج سے تیار کریں گے دونوں ہی صحیح ہیں جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو صاف کر لیں دھو لیں خوب اچھی طرح تاکہ اس میں چکنا ہٹ ہے جو اس کے ساتھ چپکا واہ ہے اس کو صاف کر لیں کلین کر لیں کسی تولیا سے یا ٹوویل سے یا ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر لیں بلکل اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اس کو ڈرائی رکھ کر لیں اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیم جو بلکل پانی ہوتا ہے گرم پانی نیم گرم پانی یعنی وارم لیو پانی جو ہوتا ہے گن گنا پانی اس سے بھی آپ اس کو تھوڑی دیر بھگو دیں اس میں اور پھر اس کو صاف کر کے آپ اس طرح مٹی میں دبا سکتے ہیں مٹی میں دبانے کے لیے سمپل وے ہے بھالو مٹی لے لیں خالی خالی بھالو مٹی میں بھی ہو جائیں گے اور اوپر سے دوبارہ اس کی لیئر ایک مٹی کی میں بھی دکھاؤں گی بھالو مٹی آپ ڈال لیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورمی کمپوز یا کاؤڈنگ کمپوز کمپوز کھا دونی چاہیے یہ مست ہے ٹھیک ہے اور اس کو مکس کریں تھوڑا فنجی سائیڈ پوڈر ضرور ڈالیں فنجی سائیڈ دیکھیں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ کوئی فنگس ڈیولپ نہ ہو جائے اگر فنگس ڈیولپ ہو گیا تو پھر ہوگا یہ کہ جرمینیشن ہوگی ہی نہیں اس کی اور وہ اندری پودے خراب ہو جائیں گے اس میں ایک جرہ سیم ایک ڈیزیز ڈیولپ ہو جائے گی تو اس لیے جب بھی بیچ لگائیں یاد رکھیں کہ جو ہے ہمیشہ فنجی سائیڈ پوڈر ضرور ڈالیں تھوڑی سی نیم کی کھلی کا سپرنکل کر دیں جس لائک پنچنگ جیسے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا پنچ کر دیں مٹی کے اندر یا چار پانچ چھٹکییں مٹی میں دبا دیں تو اس سے بھی فنگس ڈیولپ نہیں ہوتا نیم کی کھلی بیسٹ وے ہے فنگس کو روکنے کے لئے تو یہ ہو گیا ایک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ ایک کمپوز کھاڈ لیں اور اس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تینوں چاروں چیزیں اور ورمی کمپوز لے سکتے ہیں کاؤڈنگ لے لیں تھوڑی سی اور اس کے بعد اس کو مکس کریں بھالو مٹی میں اور اس طرح سے اوپر جب آپ سیٹس لگا دیں تو سیٹس لگانے کے بعد یہ سارا جو آپ کا میڈیم سوئل ہے اس کی ایک لیئر اوپر اس طرح سے دے دیں جیسے میں یہ آپ کو دکھا رہی ہیں اور بہت زیادہ پریس نہیں کرنا یاد رکھئے اس بیج کو اس سیٹ کو جو ایسپیراغرز ڈینسی فلورا کا سپرینگی اس کا جو سیٹ ہے اس کو بہت زیادہ ہم اندر نہیں دبائیں گے ہلکے پوروں سے اونگلیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی دبائیں گے لیکن دبائیں گے بھی نہیں بلکہ ہلکا ہلکا سا اس کو ٹیپنگ کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹ جائے اب اس کو ہم اچھا یہ نئے والے بیج ہیں ہاں یہ نئے والے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے فارمولا ہے اس کا پورا اسی طرح پروسس ہوگا کہ اس کو دھولیں گے ساف کر لیں گے ٹوچی پر میں رکھ لیں گے ڈرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم نے سمپل وی میں اس کو ایک دوسرا کنٹینر میں تیار کر رہی ہوں یاد رکھئے گا جب بھی یہ میرے پاس سپراؤٹ نکلے گا میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور یہ دو ہفتے سے تین ہفتے میں نکل آتے ہیں پرانا زیادہ بیج ہوگا تو چار سے پانچ ہفتے بھی لگتے ہیں لیکن جیسے ہی نکلے گا میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور اس کو اب آپ نے کسی کورڈ ایریا میں رکھنا ہے دھوپ میں بلکل نہیں رکھنا چھاؤں میں رکھنا ہے اور ابھی ہم تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایک سپری بوٹل لے لیجیے اس سے سپری کریں گے بہت زیادہ سپری نہیں کرنا ڈیلی سپری نہیں کرنا آپ نے ایک دن چھوڑ کے سپری کرنا ہے جس لائک وہ سپرینکل کرنا ہے جیسے پانی کو چھڑکاؤ ڈیلی کرنا ہے کورڈ ایریا میں رکھنا ہے بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا اور یہ دیکھئے اب میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ اب تازے والے جو بیج ہیں جو بھی آپ کے سامنے نکالے تھے یہ بھی اسی طرح سے ہم مٹی میں دبائیں گے سیم یہی پورا پروسس ہے اور اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے نئے پودے تیار ہو جائیں گے تو یہ سپیراغلز ڈینسی فلورا میں نے آپ سے آج شیئر کیا ہے آپ ایسا ضرور کریں اور بڑا آسانی سے وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ابھی میں بیج کا دکھا رہی ہوں یہ سیٹس آپ دیکھیں اس طرح سے خوب اچھے سے اس کو دبا دیں اور یہ بڑے اچھی اس کی گروت ہوگی اور میں آپ سے شیئر کروں گی تو فرینڈز اگر آپ کو میرا اچھا لگتا ہے چینل تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کر لیجئے میرا چینل کمنٹ کیجئے اور شیئر ضرور کریں پھر کسی نئی ویڈیو کا ساتھ آوں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی